حضرت شبہ کا زالہ کچھیوں آیا ہے کہ کسی غیر مسلم نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلمان بڑے فخریہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی یہ کتاب جو ہے یہ سب سے زیادہ نہ سمجھی جانے والی کتاب بھی ہے یعنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور زیادہ نہ سمجھی جانے والی کتاب ہے تو یہ کیا کمال ہوا؟ اچھا اچھا بغیر سمجھے پڑھتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں یہ کیا بات ہوئی آپ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے کم سمجھی جاتی ہے تو فرمائیے آپ کیا کہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ قرآن کریم کا بے سمجھے پڑھنا ہی تو کمال ہے سمجھ کر پڑھنا تو کوئی کمال نہیں ہے سمجھ کر تو ہر کتاب پڑھی جا سکتی ہے دنیا کے اندر سمجھ کر آپ ہر کتاب پڑھتے ہیں کمال تو یہ کہ بغیر سمجھی بغیر سمجھے آپ قرآن کتاب پڑھ کے دکھائیں شوق کے ساتھ کوئی کتاب آپ بغیر سمجھے نہیں پڑھتے آپ معمول یہ کہ ایک پیراغراف نہیں پڑھتے سمجھنا ہے تو یہ کہ چھوڑو یار یا سمجھاؤ یہ کیا ہے قرآن کریم بغیر سمجھے جو ساری دنیا پڑھ رہی ہے تو اس قرآن کا یہ تو کمال ہے کونسی کتاب دنیا میں ایسی جو بغیر سمجھے پڑھی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی اور بات ہے کوئی اور کوئی ایسی کشش ہے جو کسی کتاب میں نہیں ہے جس سے انسانوں کے قلوب متوجہ ہو رہے ہیں اور بغیر سمجھے صبح شام تلاوتیں ہو رہی ہیں لاکھوں انسان صبح شام اس کی تلاوتیں کر رہے ہیں نہ سی کر رہے ہیں بلکہ سن رہے ہیں سن سن کے تسکین دے رہے ہیں اب کونسا آج کل تو گانوں کی دنیا ہے کونسا گانا دنیا میں جو بغیر سمجھے آپ سنے کبھی آپ کو گانا سمجھ میں آتا تو سنتے بھی یا جھومتے بھی ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت دنیا بغیر سمجھے سن رہی ہے اور سن کے جھوم رہی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ خالقِ بشر کا کلام ہے تو قرآن کریم کا تو کمال ہی ہے کہ بغیر سمجھے جو ہے بے سمجھے اس کو پڑا جائے اور تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے عبدالعب بن محسود رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث ہے فرمایا کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایک حرف پر جو ہے دس نیکیاں ملتی ہیں جب کوئی تلاوت کرتا ہے اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف حرفون لام حرفون میم حرفون کوئی کہ تین حرف ہیں تو کوئی کہ علیف لام میم کہنے پہ کتنی نیکیاں تیس نیکیاں مل رہی ہیں تو ریوارڈ مل رہا ہے تیس یہ ہے وہ ریوارڈ آپ علیف لام میم کہنے پہ مل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زمانے دے رہے ہیں اور باقی پورا قرآن پڑھنے کے اوپر تلاوت کرنے پہ کتنا ریوارڈ ملتا ہوگا کتنا حجور سواب تو دنیا کی کسی کتاب کو یہ عزاز حاصل نہیں ہے جو قرآن کریم کو حاصل ہے کہ بے سمجھے پڑھی جا رہی ہے اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ایسا چوز کیا جس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے علیف لام میم کا کوئی معنی نہیں پتا کسی کو اللہ ورسول وعالم اللہ اس کے رسول جانتے ہیں علیف لام میم کا کیا معنی ہے آج بہت سے لوگ ہمارے مسلمانوں بھی منچہ لے کہہ دیتے ہیں یار قرآن کی تم تلاوت کر رہے سمجھ تو تمہیں آتا نہیں فیدہ کیا ہے فیدہ کیا ہے بھئی نبی نے تو لفظ ہی ایسا یوز کی علیف لام میم کا جس کا ترجمہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے اور فیدہ نبی نے بتا دیا کہ تیس نیکی ہیں بلکہ حضرت حکیم العمت مولانا شفر ایتھانوی رحم اللہ تعالی نے روایت نقل کی ہے فرمایا کہ علیف لام میم کہنے پر نوے نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا کہ ایک حرف پر جو دس نیکیاں ملتی ہیں تو جب علیف بولتے ہیں تو تین حرف مو سے نکلتے ہیں علیف لام اور فا تو ہر ایک حرف پر دس نیکیاں تو صرف علیف کہنے پر نوے نیکیاں اور جب کہتے ہیں لام تو لام علیف اور میم تین حرف نکلے تو تیس نیکیاں پھر کہتے ہیں میم میم یا اور میم تیس نیکیاں تو علف لا میم پہ تو ایک روایت میں فرمایا کہ نوے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ نے روایت نقل کیا ہے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر نماز میں کھڑے ہو کے کوئی کرے تو ایک حرب پر سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں سو نیکیاں اور فرمایا کہ اگر نماز میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے تو ایک حرب پر پچاس نیکیاں ملتی ہیں اور فرمائے کہ خارج نماز میں اگر کھڑے ہو کے تلاوت کرے تو ایک ہر پر پچیس نیکیاں ملتی ہیں اور خارج نماز میں بیٹھ کے تلاوت کرے تو ایک ہر پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو دس نیکیاں والی روایت آخری حالت میں ہے ورنہ تو اگر نماز میں کھڑے ہو کے جب تلاوت انسان کر رہا ہے تو ایک ہر پر سو نیکی لکھی جارہی ہیں اب علیف لام میم پہ آپ اندازہ کر لیں تو کتنی نیکیاں علیف کے اوپر یہ تین سو نیکیاں مل رہی ہیں لام پہ تین سو میم پہ تین سو تو گویا کہ نو سو نیکیاں آپ کو علیف لام میم پہ مل گئے تو یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جو بغیر سمجھے آپ پڑھ رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی نواز رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا قرب عطا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو لہذا ان کا یہ اتراز کرنا کہ یہ سمجھے نہیں جاتی تو بے سمجھے پڑھنا تو اس کا کمال ہے سمجھ کر پڑھنا کیا کمال ہوا سمجھ کر ساری پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے ہاں وہ الگ چیز ہے دیکھو وہ الگ چیز ہے کہ بہت سے ہمارے لوگ بھی جب وہ کہہ دیتے ہیں اور یار سمجھ میں آتی تو فائدہ کیا ہے ہاں ٹھیک ہے اس میں شک نہیں ہے کہ عمل کے لیے سمجھنا ضروری ہے تلاوت کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ایک تلاوت ایک عمل عمل کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ہم اس پر عمل کر سکیں وہ ایک نیکس ٹیپ ہے لیکن تلاوت اٹسیلف وہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے خود یطل علیم آیاتی نبی کے منصب میں شامل کیا یطل علیم آیاتی ان کو تلاوت کرنا سکھائیے تو تلاوت کا تعلق تو سمجھ کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ سمجھ کا تعلق تو یعلموم القتاب کے ساتھ ہے کہ ان کو علم تعلیم دیجئے کتاب کی قرآن کی مطالب تفصیل سمجھائیے تو وہ تو اگلا سٹیپ ہے آپ اس اگلے سٹیپ کیوں سے پہلے سٹیپ کا انکار کر کیسے سکتے ہیں کیونکہ وہ تو نبی کے منصب میں شامل ہے یطل علیم آیاتی کیونکہ چار آپ کے منصب تھے یطل علیم آیاتی کہ آپ ان کو قرآن کی تلاوت کر کے سکھاتے ہیں تو اس تلاوت کے اندر سمجھ کا کوئی تعلق نہیں ہے بس آپ تلاوت کریں جیسے تراوی کے اندر امام پڑھ رہا ہے پیچھے سارے سننا ہے بس تلاوت سننا ہے یہ تلاوت کرنا ہے اس تلاوت کے اندر سمجھ کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ نبی کا منصب ہے دوسرا ویو زکیم دلوں کو پاک کرنا ہے اور تیسرا ویو علیموم القتاب کتاب کو سمجھانا ہے یہ اب آئی سمجھ اب تعلق آیا ہے کہ اس کا ترجمہ نبی بتا رہے ہیں اس آیت کا معنی بتا رہے ہیں اس سے جو مسائل نکلے اس کی تصیل بتا رہے ہیں ولہ حکمہ پیس سنت پیس اس قرآن کے سمجھے پہ عمل کیسے کرنا ہے اس سنت طریقہ بتا رہے ہیں تو یہ اصل میں یہ ہمارے بھی لوگوں میں بعض جوے دو چار جماعتیں پڑ جاتے ہیں نا اگریزی پڑھے لکھے جو اس کو کہتے ہیں جن کو روشن خیالی کا بڑا دعویٰ ہوتا ہے اب قول خاجہ مذہب کے روشن خیالی نہیں یہ خیالی روشنی ہے خیالی روشنی ہے وہ یہ کہتے ہیں یار چھوڑے جی قرآن سمجھ نہیں آتا تلاوت کا کیا فائدہ توتے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ بھئی توتے کی طرح رٹنے کا فائدہ یہ تو اس کتاب کا کمال ہے کہ یہ توتے کی طرح رٹ لو تو بھی ملے گا اور اگر سمجھ کے کرو گے تو پھر تو عمل کی سیڑھی یہاں پاکے تیہ کریں گے تو اس لئے جو ہے اس سے لوگ اصل میں قرآن کی تلاوت سے ڈیسارٹ کرنے کے لئے کیسے باتیں کر دیتے ہیں یار سمجھ میں نہیں آتا تو کیا فائدہ بھئی سمجھ کے نہ آنے پر تو فائدہ ہے بلکہ سمجھ آنے لگ جائے تو انسان زیادہ تلاوت بھی نہیں کر پاتا بلکہ لکھا ہے اللہ معنور شاہ کشمیری رحمت اللہ لے بہت بڑے محدث گزرے ہیں وہ ہزار سال میں ایسا محدث کو ہی نہیں گزرا تو وہ کبھی نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتی علم و معرفت کا سمندر تھا نماز پڑھانے جب کھڑے ہو جاتے تھے ہم نے یہ واقعہ اپنے اسازہ سے سنا کہ جب وہ نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتے تو جیسے فاتحہ تلاوت کرتے ہیں تو فاتحہ تلاوت کرتے ہیں تو اس کے مضامین اور حقائق میں گز جاتے ہیں تو بس اوقات ان کو نسیان ہو جاتا تھا کہ اگلی آیت کیا ہے تو جس کو علم و معرفت کھولے ہوں ایک ایک چیز کے حقیقت جس پر کھولی ہو تو وہ تو تلاوت کرنے میں سو عدف اس کے معنی میں گز جائے گا لہذا عالم دین ہے اب تلاوت کرتا ہے تلاوت کرتے کرتے ایک آیت اس کے حقائق میں گز جاتے ہیں عالم بڑی جاتے ہیں میں ایک طالب اللہ ہوں طالب اللہ ہوں میری تو حیثیت نہیں میں تلاوت کرتا ہوں بعض آیتوں کی اس کے گھرائی میں گز کے اس کی تفسیر اور ریل دیکھنے لگ جاتے ہیں وہ تلاوت ہی رک جاتی ہے ایک ہی رکو پورا نہیں اس کے اندر ہی گز گیا اس کو سمجھنے لگ گئے اس کو دیکھنے لگ گئے اس کے حقائق کیسے پرکشی ہوتے ہیں تو ایک عام آدمی جو تلاوت کر رہے جس کو مانا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو جناب زبردست یا کئی منزلیں پوری کر جائے گا کیونکہ اس کو کہیں ٹھہراو نہیں کیونکہ سمجھ ہی کچھ نہیں آرہا لیکن اللہ اس کے اس تلاوت پر ہی نواز رہے اس لئے یہ دھوکہ ہے کہ یہ کہنا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہونا آپ کی شان ہے آپ کی شان ہے آپ کے لئے کوئی عہب نہیں ہے اسی طرح یہ کتاب آپ کا موجزہ ہے اس کتاب کو بھی نہ سمجھ کے پڑھنا یہ اس کتاب کی شان اور کمال ہے دنیا میں کونسی کتاب ہے جو نہ سمجھے ہوئے کوئی پڑھ کے دکھا دے تو پھر دیکھیں گے کیا بات ہے یہ بہت صحیح اور بالکل صحیح بات ہے کہ نہ سمجھے ہوئے کونسی کتاب ہے جو کوئی ہم پڑھ سکیں ہمیں ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے اور یہ کتاب نہ سمجھتے ہوئے ساری کی ساری پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں بہت بہت مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سوال بھیجا ان کی تسلیح ہوگی ہوگی